تو پشاوری چپل بڑی معیوب سمجھا جاتا تھا زین کی پینٹ کے نیچے انہوں نے جو ہے وہ اس کا ٹرنڈ نگالا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پشاوری چپل جو ہے وہ زین کے نیچے ہمیں دکھائی دیتی ہے پھر ایک چپل تھی تلے والی وہ عمران خان نے اس وقت پہنی جب وہ جمائنہ کے ساتھ باہر انگلینڈ گئے تھے وہاں پر انہوں نے وہ تلے والی چپل پہنی اور اس وقت وہ جو کھیڑی تھی یا وہ جو جوتا تھا وہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ ہر شخص وہ پہ عمران خان نے دنیا کی سب سے بڑی سپیس کی تھی جس میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار لوگ جو تھے وہ انہوں نے اس سپیس میں شرکت کی اور ہم اسے یہ کہیں گے کہ یہ ایک اور ورلڈ ریکارڈوزن بنا کہ پہلی دفعہ اتنا بڑا ڈیجیٹل جلسہ جو ہے وہ انعقاد کیا گیا جس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگا جس کے اوپر کیٹرنگ نہیں ہوئی جس کے اوپر کرسیاں نہیں لگی کس کے اوپر بریانی نہیں تھی جس کے اوپر جو ہے وہ گاڑیاں نہیں تھی بغیر کس خرچے کے عمران خان نے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار لوگوں سے خطاب کیا عمران خان نے جو ہے وہ شلوار کی میز کی نگے جوکر پہنے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ٹرنڈ بن گیا ایک وہ چیز جو آج کل تازہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عالو علی باری 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 کے والے سے بات کی ہے وہ آج کل جو ہے وہ ٹرنڈ ہے اب کوئی شخص اگر ایسا ہے جس کی دو یا تین شادی ہیں یہ وہ نا یہ کہہ دے کہ میں نے ہار صاحب کو دیکھے کی دی وہ آپ نے پہلے کی یہ ہوگی ہار صاحب نے تیسے دیا بھی کی ہے جس کا حامل ہے تو ناظرین میں ہو آپ کا مزبان ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آرپی پورشنی میں آن خان صاحب غور گفتیڈ ہیں اللہ پاس نے جناب ان کو بڑی خوبصورت شخصیت سے نوادہ ہے وہ بہت لکی بھی ہیں خان صاحب جو چیز کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے شرد پہ سائن کرتے ہیں جو جناب ہر طرف لوگو ٹرین بنا لیتے ہیں جب جوانی میں تھے تو لمبے بار رکھے تھے موجوان نے ان کو کوپی کیا پینٹ کے نیچے جناب شابری چبل پہنی تو پہ جو پتھانوں کو پختونوں کا جو کلچر تھا اس کو پرموٹ کیا تو آج شاکر ایوان صاحب موجود ہیں انہوں نے ایک نیا ٹاپک آج کھولا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب ٹک ٹاپ کے علاوہ کون کون سی چیزیں ایسی تھی جہاں پہ خان صاحب آئے اور وہ جناب لوگوں کے زیرے پہنے صاحب ان کی وہ باتیں آنا شروع ہو گئی تو شاکر صاحب اسلام علیکم وآلیکم السلام بار صاحب شاکر صاحب آج کی ریسرچ آپ کی واقعی اپنی نویت میں آہ پہ آج آپ وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو ہم سے پہلے شاید ہم لوگوں نے observe نہ کبھی کی ہوں لیکن وہ آپ کے موہ سے ہم سنیں گے شاکر صاحب کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ خان صاحب ان سے پہلے بھی جناب دحس میں زیرے دحس سے لوگوں نے ان کو فالو بھی کیا کاپی بھی کیا اس چیز کو شکریہ بار صاحب یہ جب ریسرچ ہم نے کرنا شروع کی تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کومنٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ ٹرینڈ بھی ہے خان صاحب کا یہ ورلڈ ریکٹ بھی ہے تو ہم نے وہ سارے لوگوں کی جو تجابیز تھی ٹاک پہ نہیں بلکہ بہت سے اور دیجٹل میڈیا ایپس پر بھی انہوں نے ریکارڈ بنائے ہیں یعنی ان کا طرز زنگی اس طرح کا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہ مقبولیت کی بلندیوں کو چھو جاتی ہے لوگ اس پر دسکشن کرتے ہیں کہ ہاں نے یہ کیا ہاں نے وہ کیا اللہ تعالیٰ کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر ایک خاص کرم ہے کہ ان کی جو ترسماتی کرزماتی شخصیت ہے کہ وہ جہاں پر جاتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں وہ پھر ٹرینڈ بن جاتا ہے آپ نے بات کی پشاوری چپل کی تو پشاوری چپل بڑی معیوب سمجھا جاتا تھا زین کی پینٹ کے نیچے انہوں نے جو ہے وہ اس کا ٹرینڈ نگالا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پشاوری چپل جو ہے وہ زین کے نیچے ہمیں دکھائی دیتی ہے پھر ایک چپل تھی تلے والی وہ عمران خان نے اس وقت پہنی جب وہ جمائنہ کے ساتھ باہر انگلائیڈ گئے تھے وہاں پر انہوں نے وہ تلے والی چپل پہنی اس وقت وہ جو کھیڑی تھی یا وہ جو جوتا تھا وہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ ہر شخص وہ پہنتا تھا ہان صاحب نے ورلڈ ریکارڈ ساتھ لی ہے کہاں کہاں بھی ہان صاحب نے ورلڈ ریکارڈ ساتھ لی ہے ٹک ٹاک پہ تو ہان صاحب ہمیں دیکھا کہ پاکستان کی وہ پہلی شخص ہے جنہوں نے اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ فالورز نہیں ہیں اس کے علاوہ خان صاحب نے کہاں کہاں پہ ڈیکارڈ ساتھ لی ہے سر بہت سے ورلڈ ریکارڈ ہم بٹ صاحب سب سے پہلے تو ہم نائنٹی نائنٹی ٹو کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی ٹیم جو کبھی جیت ہی نہیں سکتی تھی اس نے ورلڈ کپ اٹھایا یہ ورلڈ ریکارڈ سے کم نہیں ہے کہ ایک ایسی ٹیم جو ہے وہ سلیکٹی نہیں ہو رہی تھی اور اس نے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیت لیا یہ تو چلیں وہ بہت ہے اس سارے جانتے ہیں اب ایک اور ورلڈ ریکارڈ جو امران خان نے بنایا ٹویٹر سپیس کے اوپر اب آپ نے بات کی ٹک ٹو کی اوپر تو ٹویٹر سپیس کے اوپر جو ہے یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹویٹر سپیس جو ہے وہ امران خان نے کی تھی بیس اپریل کو بیس اپریل دو ہزار تئیس کو تو امران خان نے دنیا کی سب سے بڑی سپیس کی تھی جس میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار لوگ جو تھے وہ انہوں نے اس سپیس میں شرکت کی اور ہم اسے یہ کہیں گے کہ یہ ایک اور ورلڈ ریکارڈ اوزن بنا کہ پہلی دفعہ اتنا بڑا ڈیجیٹل جلسہ جو ہے وہ انعقاد کیا گیا جس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگا جس کے اوپر کیٹرنگ نہیں ہوئی جس کے اوپر کرسیاں نہیں لگی کس کے اوپر بریانی نہیں تھی جس کے اوپر جو ہے وہ گاڑیاں نہیں تھی بغیر کسی خرچے کے امران خان نے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار لوگوں سے خطاب کیا اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ تھا اور پوری دنیا حیران تھی کہ دیکھیں ٹکنولوجی کا اس سے زبردست بہترین استعمال جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جو امران خان نے کیا ہے اور یہ صرف ٹویٹر پر نہیں ہیں یہ ہر جگہ پر ہے فیس بک پر امران خان کے آپ فالورز دیکھ لیں وہ بھی ورلڈ ریکارڈ آئے گا پاکستان میں اتنے کسی کے فالور نہیں ہیں آپ انسٹراغرام پہ چلے جائیں اور دوسرے ایک ورلڈ ریکارڈ ابھی دو ہکتے پہلے ٹویٹر کے مقابلے میں تھرٹس کی جو ہے اپلیکیشن آئی اور آج تک کی تاریخ میں امران خان ساڑھے چار لاکھ فالور لے کر پاکستان کے پہلے وہ لیڈر ہیں یا پہلی وہ پسنیلیٹی ہیں مشہور شخصیت ہیں جس نے تھرٹس کی اوپر سب سے زیادہ فالور لی ہیں تو اسی طرح بڑھ سب دنیا کے جو انہوں نے جس مقام پر جس جگہ پر گئے انہوں نے ریکارڈ بناتے گئے یہ ورلڈ ریکارڈ نہیں ہے کیا کہ امران خان نے جو دھرنا دیا تھا اتنا مرنا دھرنا اتنا طویل دھرنا جو ہے وہ دنیا میں آج تک کسی شخصیت نے نہیں دیا تو امران خان کے بے تہاشا ریکارڈ ہیں جس جگہ پر جاتے ہیں لوگ ان کو پولو کرتے ہیں اور ان کی کوئی بھی ادا جو ہے وہ ریکارڈ بن جاتی ہے ہاں شاکر صاحب ریکارڈ تو آپ نے بتا دی ہمیں بالکل نو ڈاؤڈ کہ ہاں صاحب کے حصے میں ریکارڈ آئیں ہمیں ہمیں ترینڈ کے بارے میں بتایا کہ ہاں صاحب کون کون سے ترینڈ ہیں جو وائرل ہوئے جو لوگوں نے کوپی کی ہے اور بڑے فخر سے کہا جی ہمارا کپتان یہ کرتا ہے امران خان یہ کرتا ہے بڑ سب ٹرینڈ تو آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ امران خان جو ہے وہ کوئی بھی کام کر لے یعنی تو وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے امران خان نے جو ہے وہ شلوار کی میز کی نگے جوکر پہنے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ٹرینڈ بن گیا امران خان نے جو ہے وہ گلاسز جو ہے وہ انڈور جو ہے وہ گلاسز کا استعمال کیا اور وہ ٹرینڈ بن گیا اور آپ نے بھی لگائی ہے امران خان صاحب پتا ہے خان صاحب کے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ خان صاحب ہوں کے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو بیسکلی خان صاحب ای تنک میرے حساب سے کہ خان صاحب اس جنریشن کو سمجھ چکے ہوئے ہیں یہ پتا ہے کہ جناب کچھ لوگ جو چیزیں ایسی ہیں جو بھٹک کیا پتا کسی نے خان صاحب کہا یہ دہاتی لوگ بچارے پہنتے ہیں ان کو لوگ ٹرینڈ کرتے ہیں تو خان صاحب میں کہا ٹھیک ہے ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں میں پہنے کے دکھاؤں گا جی نہ بھی ٹرینڈ بان دے گا تو بھی دیکھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے ایسی بات نہیں ہے کچھ جگہ پر جو ہے نا وہ سادگی آپ کی لوگوں کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں عمران خان جیسے اب تصمیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر کہ جتنے لیڈر ہیں میکسیمم کے ہاتھ میں جو ہے وہ تصمیح لازمی ہوتی ہے عمران خان نے ایک وقت آگوٹی پہنا شروع کی تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ انگوٹی پہنا شروع کر دی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹرینڈ میں آ جاتی ہیں عمران خان نے جیسے لمبے بال کیا آپ نے بتایا تھا کہ وہ ایک وقت آیا ایسا ٹرینڈ بنا کہ لوگوں نے لمبے بال جو ہے وہ رکھنا شروع کر دی ہے پھر عمران خان کا ہم نے دیکھی تھی تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی جس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ٹانگ جو ہے وہ گاڑی کیوں پر رکھ رہے ہیں اس کے بعد لوگوں نے بہت دفعہ کوشش کی اٹیمٹ کی کہ ہم کسی طرح جو ہے وہ عمران خان نے جس طرح وہ فٹ ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح وہ کر لیں کر لیں پھر اس کے بعد ایک اور بڑا ٹرینڈ آیا جسے سب سیاست دانوں نے بھی کاپی کیا عمران خان جو ہے وہ یہاں پر دست خط کی انہوں نے شرٹ پر سائن کی اور وہ کوئی انہوں نے تیش ہدا نہیں تھا لڑکے نے کہا انہوں نے کہا کہا کہاں پر کرنے ہیں تو کوپی ہے اس نے کہا جی کوپی نہیں ہے کوئی بیٹھا اس نے کہا نہیں ہے کہا جی خان صاحب یہاں پر کر دیں اب انہوں نے وہ سائن کیے یہاں پر بات ہوگی سٹائیل آستہ کا دشمن بھی کوپی کریں کہ ہم نے دیکھا ہے جناب یہاں پہ اللہ معافی دشمن یہ کسی کی نہیں ہے ہان صاحب کسی کے ساتھ ہان صاحب سے سیاستی اور تلافات ہوتے ہیں اور ہان صاحب اatha شرٹ پر سائن کیا تو جو ان کے سب سے بڑے ناقدین تھے ان میں میاں محمد نواشی صاحب آتے ہیں زرداری صاحب آتے ہیں اور باقی تمام لوگ آتے ہیں دیکھیں انہوں نے بھی ان کو فالو کیا انہوں نے بھی ایون کے مولادا فضل عمان صاحب جو ان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں انہوں نے بھی خان صاحب کو فالو کیا اپنے کسی چاہنے ملے کی شرط پر سر سائن کیے اسی طرح ہے باٹ صاحب کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے بعد وہ وائرل ہو جاتا ہے وہ ایک پلان کے ساتھ نہیں کرتے لیکن نیچرل ہی ان کی کوئی بھی ادا جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اس کے بعد پھر اس کو وہ فالو کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ شکر صاحب مجھے بات بھول لے گی یہاں پہ آپ نے کہا کہ بھر صاحب آپ گوگل صاحب نے جو کوپی کیا میں نے صاحب ان کا ایک تفہر میں نے نیلا سوٹ پینا تھا اسی عید کے موقع پہ تو یقین مانے کہ میں مارکٹ میں جب گیا نا تو میں نے وہ نیلا سوٹ پرچیز کر لیا ہوں گے حان صاحب ایک آپ کی بات کر رہے خسمیٹک پرسنیلٹی ہیں تو صاحب میں بڑا پراؤڈ فیل گیا کہ جب میں مسجد میں گیا تو وہاں پہ سو سے زیادہ لڑکوں نے نیلا لنگا سوٹ پیلا ہوا یعنی مجھے حساب لگا کہ حان صاحب کو لوگ کتنا دیکھتے ہیں کہ یار اس جیسے ہم کپڑے پہنے اس کو ہم ڈیڈیٹ کریں یار دیکھو ہمارے لیڈر نے یہ چیز کی ہے تو ہم بھی اس چیز کو جو ہے انجھوائے کریں اب بھی پیسے دنوں بروپ جو ہے وہ پولو کی شرٹ بھی انہوں نے بیلکل ایسی ہے اور اس کے بعد جو ہے تو ختم ہو گیا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب کی ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز ہے وہ ٹرنڈ میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سٹاک ان کی چیزوں کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک وہ چیز جو آج کل تازہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آلو علی بریانی بریانی کے والے سے بات کی ہے وہ آج کل جو ہے وہ ٹرنڈ ہے یعنی موجودہ ہر شخص جو ہے وہ آلو علی بریانی کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس کے خواہد سے جو ہے وہ گنوار ہے تو عمران خان کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کے فالو آپ اسنی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہتے ہیں جو آلو جو نے سب کو اپنا علم اطاق فرمایا ہوئے تو آپ تو سبزی والے بھی جناب کہتے ہیں نہیں آپ کے لیڈر نے آلو کی بات کی آلو کو آپ خوشی سے پیسے زیادہ دے کے جائے تو جو خان کے چاہنے والے آلو والے وہ پیسے بھی زیادہ دے کے جاتے ہیں چپتان نے آلو کا ذکر کی ہے آلو کا مرال بلند کر دی ہے وہاں پہ نا تو رسپیکٹ بلند کر دی ہے اب آلو والے بھی جناب خان کا نام دے کے وہ پیسے کمارے ہیں برزر بلکل اسی طرح یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں عقیدت کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاکستان یہ ہماری مشرقی روایات ہیں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں عقیدت کرتے ہیں تو اس کی ہر عدا جو ہے وہ ہمیں بڑی پسند آتی ہے تو یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں لیکن شاکر صاحب یہاں پر میں ایک چیز آپ کو کاؤنٹر کروں آپ کی جہاں پر کہ عبنان خان صاحب نے ایک جو ہے اپنے تقریب میں مریم نواز کو نانی کہا تھا کیونکہ وہ رشتے میں نانی بن چکی ہیں اب ان کی بیٹی کے ہاں بھی پتائش ہے تو وہ جناب لوگوں نے ان کی بات کو ایسے وہ اچھالا کہ جہاں میں مریم نواز کی تصویح لیتی تھی نیچے نانی نانی کا ہیش ٹیک لگانا شروع کر دیتے تھے تو یہ یعنی کہ لوگ خان صاحب کو اتنا ڈیپلی سنتے ہیں کہ خان صاحب کوئی جوت چوت بھی مارے نا تو لوگ اس کو بھی ایسے پر تاثر دیتے کیا بات ہوگی مریم صاحبہ بھی کہتی ہوں گی وہ دین کیا تھا کہ خان کے موز سے نانی لفظ نکل گیا اور میں پوری دھنیا میں نانی کے نام سے مشہور ہوگی اس طرح امنان خان جو ہے وہ ملانا فضل الرمان کو جو ہے وہ ڈیزل بھی کہتے ہیں اور ایک وقت تھا کہ جب امنان خان تقریح شروع کرتے تھے تو دیزل ڈیزل کے نعرے بھی لگتے تھے اور اس طرح کی اور بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں لیکن کیونکہ یہ ان کا پولیٹیکل معاملہ ہے تو ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے ہم ٹرینڈز کے پر بات کر رہے تھے ہم ورلڈ ریکرڈز کے پر بات کر رہے تھے تو یہ جو ہم نے چھوٹی سی ایک ریسرچ کی ہے یہ ہم ناظرین آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے اور اگر آپ بھی کچھ او چیزیں کا جانتے ہیں تو ہم نے بتائیں ایک ریسرچ آپ نے شامل نے کی اگر آپ جتنے بھی حکمرانوں کو آپ دور نکال کے دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو ریونی جنریٹ ہوا ہے سب سے زیادہ جو ہماری امپورٹ ان ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ عمران حان کے دور میں ہوئی ہے جیسے بھی ہے وہ جو بھی ہے تو میں چاہتا ہوں اگر خان صاحب میں یہ ٹرینڈ سیٹ کی ہے نا تو باقی حکمران بھی اس ٹرینڈ کو فالو کریں تاکہ کمس صاحب ہمارے ملکی تو بہتری ہو نا ٹرینڈ وہ جو فائدہ دے وہ میں چاہتا ہوں یہاں میں دعا جو ہیں بٹ سب کے آپ جو بات کریں اللہ کرے یہ لوگ فالو کریں ہمارے خان صاحب نے یہ ٹرینڈ کی ہے تو ہم اس کو بھی فالو کریں اور ہمارا ملک جو ہے ترکی کی رہاں پہ جائے شاکر صاحب بہت شکریہ کہ آپ عمران حان صاحب کی اتنے چھوٹی چیزیں بھی دیکھے آتے ہیں اور لوگ کو بتاتے ہیں کہ حان صاحب کہاں کہاں پہ جناب ٹک ہوئے تھے اور کیسے کیسے ٹائم تھا بڑی خوبصورت ویڈیو بنائی ہے ناظرین اگر آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی ہے کہ حان صاحب نے فلاہ جناب کچھ کام کیا تھا وہ بڑا وائدل ہوا تھا یا میں نے حان صاحب کو دے کے یہ کام کیا تھا اب کوئی شخص اگر ایسا ہے جس کی دو یا تین شادی ہیں یہ وہ نا کہہ دے کہ میں نے حان صاحب کو دیکھ کی دی وہ آپ نے پہلے کی یہ ہوگی حان صاحب نے تیسری یہ بھی کی ہے تو اس کی کوئی بھی اگر آپ نے ویہر پر ٹرین سیٹنگ کی تیزی چلی لی ہے تو آپ نے لازمی بتا نہیں ہے اس کے ساتھ اپنے میرے سپار اور ہمارے ریسرچر شکر